سلام علیکم حضور رات کو تم نے زیادہ کھا لیا ہے نا اگر کھانا اور لیٹ کھایا ہے تو اوٹ پٹانگ خوابیں آتی رہ گی بری بری خوابیں حضور مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو نزلہ ہو نا براسکت فلو آؤ ناگ بند ہو اور برا حال ہو تو یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو خوابیں آتی کہ پانی میں تیر رہ تو اور پانی میں ڈوب رہ ہے ڈوب رہ ہے وہ صرف نزلے کی بائی سے ہوتی کوئی نہیں ڈوب رہتا تو میرا پہ ایک سواہ تھا کہ پرس کرو آپ کسی نبی کو دیکھو یا مکہ یا کعبہ اچھی بات ہے اچھی خواب ہے لیکن مکہ اور کعبہ میں تم یہ دیکھو کس طرح تمہیں دیکھا ہے اگر تو تم وہاں دیکھو کہ تم میری مطلب پرسنل ایکسپیرینس ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ میری پرسنل ایکسپیرینس ہے خواب اگر تم ایسی خواب دیکھو جس کو کوئی مطلب ہو کوئی سنس بنتی ہو تو ٹھیک ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں اگر میں نے جیسے حرم کہتے ہیں کعبہ کو اگر میں اس کو پر میں نے خواب کہتا بھی جو ہے اس میں میں نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر حرم کو دیکھتا تو اس میں پتا نہیں کہ دینی یا کوئی مطلب عزت ٹائپ ایسا کچھ ٹھیک ہے کعبہ کو دیکھا اچھی بات ہے لیکن کی طرف اگر سچی خواب ہے واقعی تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بعض خوابیں اچھی ہوتی ہیں کعبہ کو دیکھو یا کسی نبی کو دیکھو ان کو کوئی صحیح مطلب ہی ہونا چاہیے تو یہ تم دیکھو کہ نبی یہ تمہیں آکر کہہ رہا ہے کہ میں جسنا بات غیر اندی کہتے ہیں ہم نے دیکھا انہوں نے کہا ہے کہ مرزا بلانور صاحب سچے نہیں ہیں یہ جھوٹی خواب ہیں ان کی گھڑی خواب ہیں بعض لوگ میں دیکھیں ہیں غیر اندی وہ روزانہ اٹھتے ہیں جتنے نبیوں کا ذکر ہیں قرآن شیف میں ان کو ذکر آجاتا ہے کبھی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو دیکھا کبھی میں موسیٰ کو دیکھا کبھی عیسیٰ کو دیکھا فلان کو دیکھا کچھ بنافتی بھی ہوتی ہیں لیکن ایک سچی خواب ہے اس کا کوئی مطلب ہے خواب کی جو پورا مفہوم ہے جو سارا نظارہ ہے اس سے بھی مطلب پیدا ہوتے ہیں اور بعض دفعہ نام جو ہوتے ہیں خوابوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی بعض مطلب آجاتے ہیں لیکن جن کو عادت ہی پڑھ جاتی ہیں خوابیں دیکھنے کی ان کی عادت سے زیادہ خوابیں ویسے کی جو سیکالوجسٹ ہے نا سیکیارٹرس وہی کہتے ہیں بلکہ جاننے والے کہ ہر انسان کو نورمل نیند میں پانچ خوابیں ضرور رہتی ہیں کچھ عاد رہتی ہیں کچھ بھول جاتے تو تو اگر تو تم میں کوئی اچھی خواب ہے اور اس کا دل پہ اچھا اثر ہے تو اس کا منا ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی خواب ہے جس پہ تم خوف پیدا ہو گیا پھر تو گوھر کر لو کہ واقعی یہ سچی بھی تھی کہ نہیں کہ یہ خوف پیدا ہو گیا بیماری کی وجہ سے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے